دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ نکتے پر بات کرنے والے ہیں اس پر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن شاید اس تفصیل سے بات نہ کی ہو یا سحیل عدیم ہی کے کانٹیکٹ سے بات کی تھی پہلے بھی میں نے آپ سے کہ سحیل عدیم پہلے بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے گویا سحیل عدیم کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے مغالطہ لگا ہے اور وہ اس کی غلط تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں اور ظاہری معنی سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی جو اتنی ڈھیرو آیات ہیں اور اتنے سارے جو ہیں آدیث مبارکہ ہیں ان سب کو سحیل عدیم صاحب سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف اپنے ایک غلط فہم کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے اس بات کا انہوں نے پہلے سات آٹھ مہینے پہلے اپنے چینل یا جو بھی ان کے ویڈیوز ریلیس کرتے ہیں اس وساطت سے بھی انہوں نے اس کو ریلیس کیا اور اب رمضان ٹرانس میشن فورت رمضان ٹرانس میشن جو نور رمضان کے نام سے ہے اس کے اندر آ کر ریمہ خان جو پاکستان کی کوئی ایکٹریس تھی اور اب وہ رمضان کے شوز میں آتی ہے ہوسٹ تو اس نے آ کے سوال کیا ان سے انسان کے بارے میں اور ہیوانات کو ایک کانٹیکس میں رکھ کے انسانیت کے بارے میں سوال کیا تو سائل عدیم صاحب نے ایک دفعہ پھر اس پہ یہی ریاک کیا گوئے کہ سائل عدیم صاحب کو انسانوں کو کوئی بلو پار چیز سمجھتے ہیں آئیے پہلے سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مختصرا پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ اس قسم کی فہم لوگوں کو سشا شیئر کرتے ہیں کبھی کبھی سائل عدیم کی باتیں سن کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گاؤ میں ایک آدمی تھا اس کی بیل کھو گئی اب وہ پریشان پھر رہا ہے تو I don't know why he is so depressed and sad and upset he identify the problems but don't always come out with solutions it's a good thing to be concerned about the youth but it is not a good thing to be so overwhelmingly depressed about it and constantly put people below bar اور انسانیت کو بہت عجیب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ mentally he is very sad اور اسی sadness کو وہ پور کرتے نظر آتے ہیں anyway دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہتی فیوریٹ ہمارے پینلس اور ہمارے بہتی قابل احترام مہمان جو ہیں ساحل عدیم صاحب جو کی موٹیویشنل سپیکر نے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اتنا کچھ آپ نے ڈال دیا نا اس سوال میں سب سے پہلے یہ کہ جانور فیل نہیں کر سکتے کہ اگلے کا پینٹ جا ہے دوسرا اشرف المخلوقات جیسا ایک پلاسٹک کا مفروضہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں استعمال نہیں کیا مفت نے ہم نے اپنے اپنے سجمعے لے لیا ہے اللہ نے ایکچلی بتایا ہے کہ تم سے بہتر بھی قومیں میں نے بنائی ہیں مخلوقات اب انہوں نے جس آیت کی طرف قرآن کریم کے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری مخلوقات بھی بنائی ہیں جو انسان سے افضل ہے وہ ہمارا مین ٹاپک ہے اور یہ جو فلسفیانہ بات ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کے دل میں رحم ڈالا ہے اور یہ حدیث بھی بہت ساری لوگوں کو پتا ہے کہ رحم کے ایک کائنات میں اتارا گیا اور 99 اللہ نے آخرت کے لیے رکھے اور یہ وہ رحم ہے جو اللہ اپنی مخلوق پر کرے گا تو وہ ایک رحم تمام مخلوقات میں باتا گیا چاہے اس میں جن ہوں کہ انس ہوں کہ حشرات الارض ہوں کہ بہیمات ہوں کہ ہر شئے ہر شئے اس کے اندر داخل ہے انسان میں بھی ہیں ہیوان میں بھی ہیں بہت سارے ہیوانوں کو آپ نے انسانوں کو بچاتے وی بی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن دنیا کی نیابت و خلافت اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کی وہ انسان تھا اب جس آیت کی طرف ساہِل عدیم صاحب استدلال کرتے ہیں جس آیت سے اس کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں اس آیت کی جو تشریح ساہِل عدیم صاحب بیان کرتے ہیں قرآن کے منافی ہے وہ تشریح اور قرآن سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 70 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّبْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی یہاں تک تو بات بڑی سمجھ میں آگئی کہ اللہ نے آنر کیا ٹھیک ہے آنر آگیا آنریبل سپیشی تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اس آیاء مبارکہ کا جو ظاہری ترجمہ ہے وَا اور فَضَّلْنَاهُمْ اور انہیں فضیلت دی عَلَىٰ كَثِيرٍ بَعْت ساروں پر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا بہت سارے لوگوں پر جو ہم نے بنایا انہیں فضیلت دی تفضیلہ انہیں فضیلت دی تو اب یہ جو ظاہر ہے نا اس کا اس سے صحیح لدیم صاحب نے استدلال کر لیا یہ معنی لے لیا کہ اس سے مراد ہے کہ ایسی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں کائنات میں یا کائنات سے باہر جو انسان سے افضل ہیں ورنہ اللہ عز و جل یہ نہ کہتا کہ عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت سارے لوگوں پر تخدی لیکن سب پر نہیں دی سب کا ذکر نہیں کیا یہ مغالطہ لگتا ہے جب آپ عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتے آئیے آپ کو قرآن کریم سے اس کا ثبوت دیتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن کریم ہی میں سورة الشعراء میں یہ آیہ نمبر دو سو اکیس سے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلْ أُنَبِّيُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاقٍ أَثِيمٍ ہر جھوٹے گنہگار پر يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور وہ اکثر جھوٹے ہیں یہاں پر جو الفاظ آئے اکثر جھوٹے ہیں وہی لفظ وہاں پر بھی آیا ہے فرق سمجھیں کیا بازے شیاطین جھوٹیں اس کا تو پھر آپ یہ ترجمہ کریں گے اور بازے سیاہ شیاطین سچے ہیں اب سچے شیطانوں کو ڈھوننے نکل جائیں پھر آپ نہیں لسان العرب میں عرب کی زبان میں اکثر کا اطلاق کل پر بھی ہوتا ہے یہ عربی زبان کے قواعد بتا رہا ہوں میں آپ کو اور یہ ترجمہ پڑھ کر جو تشریحات بیان کرتے ہیں نا لوگ پھر ان کو یہ مغالتے رکھتے ہیں اچھا اب انسان کو جو اللہ تعالی نے اشرف المخلوق بنایا ہے اس کے اوپر پھر کئی چیزیں ہیں مثال کے طور پر انسان کی تعظیم و تقریم میں قرآن کریم میں ایسی ایسی آیات موجود ہیں جو کسی مخلوق کا خاص سا نہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی نے ہر شیط تخلیق فرمائی ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا رازق ہے ہر چیز کا مالک ہے ہر شیط کا رب ہے لیکن کسی تخلیق کو خلق کرنے کے بعد اس تخلیق کی کو یہ نظبت نہیں دی کہ یہ میری شے ہے کسی کو نہیں دی سوائے انسان آپ کہیں گے کیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جب تخلیق آدم کا ذکر کیا تو کیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوْحِي اور جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں اب کوئی جاہل آدمی ہوگا جو یہ آیت پڑھ کے کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی روح پھونک دوں کیا مخلوق میں خالق شامل و استغفر اللہ العظیم یہ کفریہ اور شرکیہ تھوٹ پروسس ہے جو وہی عقص کر سکتا ہے جس کیا صرف مانع کے اوپر زور ہو اور تفہیم پر زور نہ یہاں پر روحی نسبت ہے مطلب سمجھاتا ہوں میں آپ کو عربی زبان میں ایک اوبجیکٹ لے لیتے قلم پین اگر میں کہوں کہ یہ میرا پین ہے تو عربی میں میں کہوں گا قلمی میرا پین ہے اگر تو یہ میری گاڑی ہے تو میں کہوں گا سیارتی سیارہ گاڑی ہے سیارتی اضافہ کر کے میں نے بتایا کہ گاڑی کی نسبت اپنی طرف کی ہے اونرشپ لی ہے گاڑیاں تو بہت ساری ہیں پر یہ والی میری ہے اس کو میں نے یہ نسبت دے کے باقی تمام گاڑیوں میں اکرام دے دیا تکریم دے دی ہیں تو ساری گاڑیاں پر یہ والی کی نسبت یہ نسبت دینے سے چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کو اکرام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو تخلیق آدم سے یہ نسبت دے دی تو یہ نسبت اس کو اٹھاتی ہے اس لیے کہا کرمنا اسے تکریم دی ہم نے اچھا اس کے علاوہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور اس وقت کائنات میں ملائکہ سے زیادہ کوئی معصوم مخلوق ہے ہی نہیں جنات ہیں تو معصوم نہیں ہیں حشرات الارض ہیں تو معصوم نہیں ہیں حیوانات الارض ہیں تو معصوم نہیں ہیں پانی کے جانور معصوم یہ معصوم نہیں ہیں اس لیے قیامت کے دن یہ سب بھی حاضر ہوں گے ان کو تخلیق کیا جائے گا ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زبردستی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دے گا پھر ان سب کو ڈسٹ کر دیا جائے گا اس لیے پھر اس پروسس کو دیکھ کے کافر کہے گا کہ کاش میں بھی ڈسٹ ہو جاتا یہ جو سورہ عمیہ یا تسالون سورة النبہ جو ہے اس کی آخری آیات کہا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ان کی طرح جہنم میں نہ جانا پڑتا تو سب سے اشرف مخلوق ملائکہ ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کی تعظیم کرو تقریم کرو تو اللہ نے آدم اور بنی آدم کو کیا دیا اکرام دیا اور بنی آدم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکرام دیا قرآن کریم میں اللہ نے اولو العزمی من الرسول کا جب ذکر کیا تو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ان کو تو اس آرڈر میں ذکر کیا جس آرڈر میں یہ نہ آئے لیکن حضور کا ذکر نو علیہ السلام سے بھی پہلے کیا کہ حضور کا اکرام ان چاروں میں آلہ رکھا پھر آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا تو انسانوں کی کیٹیگرائزیشن کی تو حضور کو افضل بنایا پھر باقیوں میں اللہ نے رسولوں کو افضل بنایا پھر باقی جو بج گئے ان میں انبیاء کو افضل بنایا پھر باقی جو بج گئے ان میں اصحاب کو افضل بنایا اصحاب میں اصحاب رسول کو افضل بنایا اصحاب رسول میں پھر الگ اللہ تعالیٰ نے ڈیمارکیشنز کی کہ یہ سابقون الاولون ہیں مہاجرین اور انسار میں سے پھر ان میں بدر ہیں اصحاب بیعت رزوان ہیں یہ کیٹیگرائزیشن کی نا لیکن یہ سب صحابہ میں کیٹیگرائزیشن ہے ادنا درجہ کا صحابی بھی امت کے ہر شخص سے افضل چاہے وہ تابعین میں صفحہ اول کا ہو چاہے کوئی ہو پھر تابعین کو تبا تابعین پر اور تبا تابعین کو باقی صالحین پر پھر صدقین کو شہداء پر فضیلت دی شہداء کو صالحین پر فضیلت دی اس طرح اللہ تعالی نے خود دیماکیشن کر دی اور انسانوں کو کہا اگر تو تم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہو تو ٹھیک ہے اور اگر ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو تم اسفلہ سافلین سب گرتوں سے گرتے ہیں لیکن جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سب گرتوں سے گرتے نہیں کیونکہ لΚΔ خلقنا الإنسان في احسنی تقویم کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے وہ خود اپنے کیے سے گرتوں سے گرتا ہوا مگر وہ لوگ نہیں وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیمارکیشن کر دی خود ہی بتا دیا اچھا اب آ جائے کہ انسان کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا کہ جسے میں نے افضلیت دی جسے میں نے اشرفیت دی تو اس کا انکار کرتا ہے تو میرے حکم کا انکار کرتا ہے غرور و تکبر کرتا ہے جا تجھے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوے انسان کے پہلے فرشتوں کو تخلیق فرمایا جنات کو تخلیق فرمایا پھر ان سب کو اس کے آگے کہا کہ اس کی تکریم کرو اکرام کرو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں نا ایک اور بڑی زبردست شیعہ اللہ نے انسان کو دی ہے جو باقی مخلوقات میں آپ نہیں پائیں گے کہ انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے پر نہیں جھکتا دنیا کی ہر مخلوق اٹھا کے دیکھ لیں کھانے پر جھک کے کھاتی ہے پر اللہ نے انسان کو یہ عزاز دیا ہے کہ آپ جانوروں کو اگر آپ اوورال دیکھیں گے آپ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو اوورال دیکھیں گے سب کو دیکھیں گے وہ کھانے کی طرف جاتی ہیں انسان کھانے کو خود کی طرف لاتا ہے اللہ تعالی نے یہ چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی اللہ تعالی نے انسانوں کو جو عزت دی ہے اکرام دی ہے وہ جو ہے اچھا پھر انسان میں ایک درد دل ایسا رکھا انسر اس درد دل کی وجہ سے انسان صرف بنی نو انسان کا کیر ٹیکر نہیں ہے وہ ایکو سسٹم پوری کائنات کے لیے انسان جو ہے وہ تک ادو کرتا ہے زمین کے لیے تک ادو کرتا ہے صحیح معنوں میں جو انسان ہیں جو اپنی ذاتوں میں بلکل پتھر ہو گئے ہیں ان کو تو چھوڑ دینا اور اسی لیے اللہ تعالی نے جو انسان کو تخلیق فرمایا اناصر اربعہ سے تخلیق فرمایا اس کے بعد ہر وہ شئے جو اس میں اس نے زندگی گزارنی تھی بشر کی کیفیت سے ہر وہ شئے اس کے اندر رکھ دی اس کا حصہ بنا دی اس کی تخلیق کا پھر اس کے اندر ڈیٹیل میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو کہنے کا مقصد یہ اچھا پھر اب میں آپ کو ایک اور روایت دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ سے آتی ہے سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ عز و جل کے نزدیک ان فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے جو اس کے نزدیک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3947 اور پھر یہ شعب الایمان میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 152 اور زاد المصیر میں بھی اس کو تفسیر میں جمع کیا گیا ہے جلد نمبر 5 صفحہ 65 اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن عاص کے صاحب زادہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں شعب الایمان حدیث نمبر 153 و 154 مجمع الزوائد جلد نمبر ایک صفحہ 82 تو اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بھی بڑی واضح روایت تھے زمن میں تو اب علماء نے قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف آرہ بیان کی بعض کی نزدیک کا تمام بنی نوئے انسان تمام ملائکہ سے افضل نہیں ہے یا ایمان شرط ہے تو بعض نے اس کا یوں کیا کہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء اور رسل جو ہیں وہ ملائکہ کے ملائکہ کے رسل سے افضل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو رسل ہیں وہ ملائکہ کے رسل سے افضل ہیں اور ملائکہ کے جو رسل ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں اور ملائکہ ان جنرل کافروں مشرکوں منافقوں سے افضل ہیں تو بعض نے اس کی یہ تحقیق کی اچھا علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمت اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول بشر بشر میں جو رسول آئے ہیں وہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں اور رسول ملائکہ عامت البشر سے افضل ہیں یعنی عام انسانوں سے افضل ہیں اور عامت البشر عام انسان جو ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں یعنی عام انسان سے مراد وہ جو صاحب ایمان ہیں تو بارال اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ نے بھی بیان کی تو اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ابحاث موجود ہیں ایک اور نکتہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے علمہ شدید القوة اسے شدید قوت والے فرشتے نے تعلیم دی تو معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے ان کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں تو اگر کوئی فرشتوں کو انبیاء سے افضل گردانتا ہے تو سوچے وہ کہاں سے اپنی تھوٹ لے رہا ہے گمراہوں سے لے رہا ہے کیونکہ وہ اس آیت کے ظاہر پر اطلاق کرتے ہیں کہ فرشتہ معلم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلم تھے اور معلم متعلم سے افضل ہوتا ہے تو پھر علماء نے اس کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ فرشتہ معلم نہیں تھا فرشتہ میسنجر تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صرف فرشتے کے ذریعے سے نہیں پیغام پہنچایا ڈائریکٹ بھی پیغام پہنچائیں وہی کی کئی صورتیں ہیں فرشتہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے فرشتہ ایک واحد صورت نہیں ہے وہی کی آنے کی تو اس لیے فرشتہ جو ہے وہ مبلغ تھا وہ ابلاغ کرتا تھا معلم نہیں تھا اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہوا تو پہلے اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا دور بعد میں انبیاء کا تو وہ ایک پوائنٹ یہاں سے اٹھاتے ہیں تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا وہ اس لیے یہ ان کی افضلیت کے لیے نہیں ہے وہ پہلے تخلیق ہوئے اس لیے وہاں تخلیق کا ذکر ہے تخلیقی ذکر ہے ان کا اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جنہوں کا ذکر بعض آیتوں میں انسانوں سے پہلے کیا ان کی افضلیت بتانے کے لیے نہیں ان کی تخلیق کی ترتیب بتانے کے لیے تو شرح عقائد نصفی میں یہ تمام دلائل آتے ہیں پھر قرآن کریم میں اور دلائل بھی موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ یہ جو رسپونسیبیلیٹی تھی یہ پہلے دی گئی آسمانوں کو زمینوں کو ہر قسم کے کائنات کرے کو ستاروں کو دی گئی پہاڑوں کو دی گئی لیکن سب نے ہاتھ کھینچ لیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم نہیں اٹھا سکتے جب ساری مخلوق پیچھے ہٹ گئی لیکن انسان وہ مخلوق تھی جس نے اگری کیا کہ میں اٹھاؤں گا میں اس بار ناتما کو اٹھاؤں گا اس لیے کسی نے کہا نا کہ اس بار ناتما کو یہ اٹھا لیا اس بار کو یہ ناتما اٹھا لیا بار تو تھا بہت بڑا ناتما بار تو نہیں تھا بار تو بہت بڑا تھا یہ ناتما اٹھا لیا جس کے اندر بظاہر یہ capability اور capacity نظر نہیں آتی تھی پر اللہ تعالی نے اس کو وہ دیا جو سورہ بنی سائل میں بھی فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کے لیے تسخیر کر دی مسخر کر دی ہر شاہ اس کے لیے اس لیے اس آیے میں فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا حملناہم فی البر والبحر کہ ان کو جنگلوں اور دریاؤں میں سواریاں دیں ہر قسم کی شاہ مہیا کر دی دیکھیں سواری دینے سے مطالق کیا ہے سواری ایک آلہ درجے کی شاہ ہے یعنی جب کسی چیز کو سواری دے دی جائے کسی کو کسی شاہ پر یعنی ہر قسم کی دسترز دے دی گئی وہ چیز اویلیبل تھی اور یہاں تک اویلیبل تھی کہ یہ اس کو اپنی قابو میں لے آتا تو سواری دے دی گئی وَرَزَقْنَاهُمْ اور انہیں رزق بھی مہیا کیا مِنَتَّى یہ پاکیزہ چیزوں سے تو یہاں تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کیپیبلیٹی دی اور پھر جنت کا وارث بھی ٹھہرایا کہ اولائکہ ہم الوارثون اور اللہ تعالیٰ نے اس علم عطا فرمایا جو ایک ایسا علم تھا جس علم سے ملائکہ بھی واقف نہیں تھے وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق کہ آپ کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا آپ کو وہ وہ علم دیا گیا جو ملائکہ کے فہم میں بھی نہیں ہے دیکھیں ملائکہ کے فہم میں تو علم آدم بھی نہ تھا تو حضور کا علم تو علم آدم سے بھی زیادہ ہے اس سے اندازہ کرو کہ اللہ نے بنی نوع آدم کو کتنا اکرام دیا کتنی تقریم دی اینیوے اور بھی بہت سارے پوائنٹ سے ڈسکس کرنے کے لیے لیکن میں سوچتا ہوں یہ بہت سارے پوائنٹرز ہیں جو اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ انسان کا مقام کیا ہے لیکن افسوس اس کو میں کہتا ہوں مسکوٹنگ قرآن یہ قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں یہ صحیح طریقہ سے سمجھتے نہیں ہیں یا ان کے جو ایک ذہن میں مفروضے ہوتے ہیں ان مفروضوں کو یہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں علم نہیں حاصل کرتے اس لیے ان کو لگتا ہے کہ کوئی پلاسٹک کوٹنگ ہے کوئی یہ ہے وہ ہے اس قسم کی الفاظ استعمال کرتے ہیں and they should not do that یا تو go properly آپ دیکھیں آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے صحیح اس کی تشریفی بیان نہیں کر رہے تفسیر بھی بیان نہیں کر رہے ایک آپ کی دماغ میں خیال آ گیا ایک فلسفہ ہے ایک سائکلوجیکل انیلیسز ہے اسی کے اوپر آپ نے قرآن کی آیت کو موڑ کر دیا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ سائل صاحب نے ابھی رمضان ہی کی ٹرانسائل جنہ کر دیا تو وہاں پر دو تین دفعہ انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی لیکن صحیح کوٹ نہیں کی تو یا تو آپ ترجمہ کر دو اور جو بیٹھے ہیں انہیں بھی خبر کوئی نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے بعض دفعہ یہ اپنے لیکچرز میں بھی قرآن کریم کی آیات میں سے الفاظ حضف کر دیتے ہیں جب عربی بولتے ہیں نہیں سئی نہیں بولتے تو بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ترجمہ پہ اکتفا کرو بتا دو بھئی فلا صورت میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آتا ہے اب یہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے آیت غلط نہ پڑو اس میں الفاظ نہ کھاؤ تو اب چکر یہ ہے کہ سامنے جو بیٹھے ہیں لوگ انہیں بھی علم نہیں ہے انہیں پہلی دفعہ ایکسپوشور ہو رہا ہے یہ یوت کلپ ٹائپ کے ہی لوگ ہیں جو پھر سائل عدیم کو بھی سننے پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محدود ایکسپوشور کی وجہ سے انہیں پہلی پہلی دفعہ جب یہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے اور یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں علماء سے دور ہیں they have distant themselves from the علماء when they have distant themselves from the علماء they have come to the point where they take their knowledge from these sources and they think what they are gaining from these sources is the core of the knowledge and this is one of the few pointers جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ یہ لوگ جو so-called motivational speakers public speakers motivational platforms وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہاں کہاں ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور اسی لیے they cannot be the first and the only source anyway کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے اور بہت سارے blunders ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں جب نشاندہی کرتے ہیں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا برا لگتا ہے اس کو برا لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ اگر کوئی غلط چیز ہے اس کو identify کیا جائے یہ بھی دین کا ہی حصہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ